جب ولی آگئے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد وآلہ التاحرین ولعنت اللہ علا آداء مجمعین الى قیام یوم الدین پاکستان میں لاہور کے مدرسے کے ایک پرنسپل ہیں جن کا نام بظاہر تو جواد نقوی ہے لیکن جو ان کا پیدائشی نام ہے فرزند علی اور نظریاتی ادبار سے بظاہر وہ شیعہ نظر آتے ہیں لیکن دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھنے کی کافی ان کو مہارت حاصل ہے اور وہ اور ان کے شاگرد نواسب کے کہنے پر ذکر اہل بیت کو رکوانے کے لیے ہمیشہ منقبتوں پر اور نوحوں پر اٹیک کرتے ہیں ممکن ہے کہ بعض منقبتوں میں کوئی پرابلم ہو لیکن ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ کیا جائے کہ منقبت پڑھنے والے اور نوحہ پڑھنے والوں کی شخصیت کو بلکل برباد کر دیا جائے البتہ یہ پالیسی ناصبی ملہوں کی خصوصا دیوبند کے جو ناصبی ملہ ہیں ان کی ہے اور بعض ان میں سے یہ تحریک چلانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں کلام پڑھا جائے اس کی دھن یا اس کی الفاظ بقاعدہ پہلے گورنمنٹ لیول پر پاس کیے جائیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ میسم صاحب کا نوحہ تھا وہ بقاعدہ یوٹیوب سے پاکستان کی گورنمنٹ نے ہٹوایا تو یہ ایک پریشر ڈیویلپ کیا جا رہا ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام کو روکنے کے لیے اور جیسا کہ پہلے توجہ دلائی کے لہور کے اس مدرسے کے جو استاد ہیں اور جو ان کے بیدین اور ناصبی قسم کے شاگرد ہیں کہ جن کو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کبھی بھی نہیں بھاتا اور یہ سب کے سب بڑی مہارت رکھتے ہیں دشمنان حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کی فضیلتیں بیان کرنے میں حدف ان کا یہ ہے کہ یہ ذکر کم سے کم ہو اور اسے کنٹرول کیا جائے اور ان میں جو زوم آنا اشعار ہیں ان کے ذریعے سے شیعوں کی تکفیر ہو تاکہ قتل کی راہ کو ہموار کیا جائے اور منقبت پڑھنے والوں اور نوحہ پڑھنے والوں پر اتنا پریشر ڈیویلپ کیا جائے قانونی اہدبار سے اور دیگر اہدبار سے کہ پاکستان میں ذکر اہل بیت ایک مشکل چیز ہو جائے اور جس طرح سے اس وقت حمد اور نات اور سوز اور سلام اور مرسیوں میں شیعہ بہت بلند مقام پر فائز ہیں ساری دنیا میں ان کو ڈرا کے اس چیز سے دور کر دیا جائے یہی ہمیں جھلک نظر آتی ہے کہ لہور کے ان مدرس نے اپنی ایک تقریب میں سبت جعفر صاحب کی کھل کے توہین کی اور ان کے ایک اہم ترین کلام کا مزاق بنایا کلپ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے گا جو آج علی کے قصیدے پڑھتے ہیں یہ شاعر جو جب علی آگئے زندگی آگئی علی آگئے تو زندگی نہیں آئے گی پھر تو نظر نہیں آئے گا کہاں ہے جب علی آگئے سپیڈ آگئی بھاگ جائے گا تو سبت جعفر صاحب کی بہت بڑی خدمت ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے انہوں نے خود بھی کلام پڑھے اور بزرگ اور سابقہ شورا کے کلاموں کو دوبارہ زندہ کیا اور پبلک میں لے کے آئے اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے شاگردوں کی تربیت کی لہٰذا ان کی یہ توہین در حقیقت ایک ہمارے لیے علارم ہے کیونکہ ان کے تمام افراد مختلف نوحہ پڑھنے والوں اور مختلف منقبت پڑھنے والوں پر اٹیک کر رہے ہیں اور یہ اٹیک انڈیویجلی اس کو نہ سمجھا جائے پھر ہم بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ذکر اہل بیت پر پابندی لگانے کے لیے اور ان کو ڈسکرچ کرنے کے لیے ان پر مقدمے بنانے کے لیے یہ لوگ جو ان کے خاص باس ناصبی قسم کے یوٹیوبر ہیں وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں اب ہم توجہ دلائیں کہ پیچھے جو اصل حدف ہے وہ یہی ہے کہ یوم رسول اللہ نہ ہو یوم اہل بیت نہ ہو لیکن دوسروں کا یوم ہو جائے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جس قوم کے نزدیک جن علماء کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانا تو حرام ہے آئمہ اہل بیت علیہ وسلم کا دن منانا حرام ہے جب ہم کوئی شہادت کا دن مناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہوتا لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اب جو یوم خلیفہ اول اور دووم اور سبوم منایا جا رہا ہے تو کیا یہ منانا حلال ہے یا حرام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اشرف الانبیاء کا دن منانا حرام ہے تو ان کا کیسے حلال ہو گیا لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ ذکر محمد والے محمد کو کم کرنا ہے اور پریشر ڈیویلپ کرنا ہے اور ہم اس بات کی شدید مضمت کرتے ہیں کہ محرم سے پہلے یا محرم میں جس طرح سے آپ اہل بیت علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے اور ان کے فضائل و مسائب پڑھنے والوں پر اٹیک کرتے ہیں یہ آپ نے کام اس دفعہ محرم سے پہلے ہی شروع کر دیا ہے ہماری گزارش ہے قوم کے تمام افراد سے کہ ڈیسنٹ طریقے سے کہ جس میں کوئی بھی غیر اخلاقی جملہ نہ ہو ہر اس شخص کی مخالفت کریں کہ جو مذہب حق اہل بیت کی ترویج اور تبلیغ اور دفع کرنے والوں کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں کہ انہوں نے بقاعدہ اناؤنس کیا تھا اور ان کی ایک بہت بڑی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے جس میں ناسبی اور خارجی اور دشمنان اہل بیت بھی شامل ہیں اور وہ ان سب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو جا جا کے مختلف جگہ کمنٹ بھی کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری مومنین کی ہے کہ مومنین کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ بلا شک یہ ان کے ناسبی یوٹیوبر اور یہ ان کے ناسبی سوشل میڈیا کا جو ان کا پورا گینگ ہے وہ مومنین کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا جتنا ہو سکے ان چند دنوں میں سبت جعفر صاحب کے کلام کو نشر کریں اور یہ توجہ دلائیں کہ جہاں سے بھی جس طرح سے بھی مذہب حق اہل بیت پر اٹیک ہوگا ہم اس کا دفاع کریں گے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین